اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور بہت سارے آپشن مل جاتے ہیں ویورز میں آپ کو پوری ڈیٹیل دوں گا لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور بتا دوں آپ جب بھی کوئی گاڑی خریدہ کریں پوری پوری اپنی ذمہ داری پر خریدہ کریں پولیس کی ویریفیکیشن ڈوکومنٹس کی ویریفیکیشن لازمی کیا کریں تاکہ بعد میں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہ ہو ویورز میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ گاڑی کی اونٹر ساتھ خود رابطہ کیسے کر سکتے ہیں گاڑی کی کنڈیشن کے بارے میں بتاؤں گا اور گاڑی کی پرائس کے بارے میں بتاؤں گا لیکن ویورز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور پاس والے بلکی ایکن کو ضرور دوبار دیں تاکہ میں جو بھی کارس لیٹڈ نیو ویڈیوز اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں تو چلتے ہیں سکرین پہ میں آپ کو گاڑی کی پوری ڈیٹیل دیتا ہوں گاڑی کا ریویو کروا دیتا ہوں تو چلتے ہیں سکرین پہ تو ویورز ہم لوگ سکرین پہ آ چکے ہیں جیسے کہ آپ گاڑی کو پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں تو چلیے میں آپ کو اس گاڑی کا ریویو بھی کروا دیتا ہوں اور گاڑی کی پوری ڈیٹیل بھی دیتا ہوں یہ ہے مس سبیشی ای کے ویگن یہ ایک جپنیز گاڑی ہے یہ گاڑی جو ہے اونر سیل کرنا چاہتے ہیں موڈل کی بات کروں تو دو ہزار پندرہ کا یہ موڈل ہے اگر اس گاڑی کی ریجسٹیشن کی بات کی جائے تو اس گاڑی کو دو ہزار اٹارہ میں ریجسٹر کروایا گیا ہے اگر میں اس گاڑی کی ٹرانسمیشن کی بات کروں تو ویورز یہ گاڑی آپ کو فل آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ مل جاتی ہے اگر اس گاڑی کی کلومیٹر چلنے کی بات کی جائے تو یہ گھاڑی چیاست ہزار کلومیٹر تک یہ گھاڑی چل چکی ہے میں اگر اس گھاڑی کی فیول کینزفشن کی بات کروں تو یہ گھاڑی آپ کو پیٹرول پر مل جاتی ہے پاور وینڈوز آپ کو اس گھاڑی میں مل جاتا ہے ائر بیگز آپ کو اس گھاڑی میں مل جاتے ہیں الیکٹرونک ہیٹیڈ سیٹس آپ کو اس گھاڑی میں ویورز مل جاتی ہیں پوش بٹن لوک اور ان لوک کا آپشن آپ کو اس گھاڑی میں ویورز مل جاتا ہے لیدر کی سیٹس آپ کو اس گھڑی میں مل جاتی ہیں کلائمیٹ کنٹرول ایسی آپ کو اس گھڑی میں مل جاتا ہے آٹو سٹوپ انجن ایکو آئیڈل اس گھڑی میں آپ کو مل جاتا ہے ای بی ایس بریک سسٹم آپ کو اس گھڑی میں مل جاتا ہے ریکٹیکٹیبل پاور سائیڈ میررز آپ کو اس گھڑی میں مل جاتے ہیں ایڈجسٹیبل سٹیرنگ آپ کو اس گھڑی میں مل جاتا ہے ایڈجسٹیبل ہیٹ لائٹس آپ کو اس گھاری میں مل جاتی ہیں اور ٹچ پینل آپ کو اس گھاری میں مل جاتا ہے ویورز میں اگر اس گھاری کی ڈورز کی بات کروں تو اس گھاری میں آپ کو فائف ڈورز مل جاتے ہیں ون بیک ڈور کے ساتھ اگر اس گھاری کی انٹیریئر اور اکسٹیریئر کی بات کی جائے تو انٹیریئر اکسٹیریئر وائز گھاری آپ کو نیڈ این کلین کنڈیشن کے ساتھ مل جاتی ہے میں اگر اس گاڑی کی سسپنشن اور مکینیکلی بات کروں تو ویورز سسپنشن اور مکینیکلی وائز گاڑی آپ کو ایکسیلنٹ کنڈیشن کے ساتھ مل جاتی ہے اگر اس گاڑی کی ٹیرز کی بات کی جائے تو ٹیرز آپ کو گھڈ کنڈیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں میں اگر اس گاڑی کی سیٹس کی بات کروں تو سیٹس آپ کو نیڈ این کلین کنڈیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں ویورز اوورال آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں گاڑی کتنی صاف ستری اور بہترین کنڈیشن میں موجود ہے وہ اندازہ آپ خود بھی اچھی طریقے سے لگا سکتے ہیں اگر اس گاڑی کی ریجسٹیشن کی بات کی جائے تو یہ گاڑی لاہور سے ریجسٹر ہے لوکیشن کی بات کروں تو یہ گاڑی آپ کو سیالکورٹ پنجاب میں یہ گاڑی آپ کو مل جائے گی اگر آخر میں اس کی ڈیمانڈ کی بات کی جائے مطلب پرائس کی تو انہوں نے جو ڈیمانڈ کی ہے وہ ہے چودہ لاکھ نوے ہزار روپے اگر آپ بات کریں گے تو کمی پیشی ضرور ہو جائے گی ویورز اگر آپ انہوں کے ساتھ کانٹیک کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور گاڑی کے بارے میں مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو آپ میری جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کی نیچے جو وائٹ کلر کا ڈسکرپشن دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کلک کریں نیچے انہوں کا کانٹیک نمبر بھی آ جائے گا اور کانٹیک لنک بھی آ جائے گی وہاں سے جا کر آپ انہوں سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنی ڈیمانڈ سے آگاہ کر سکتے ہیں اور گاڑی کے بارے میں مزید تفصیلات بھی جان سکتے ہیں